اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا شوپی فیر ڈراب شیپنگ کا لیکچر فور ہے آج کی لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے شوپی فیر کے سٹور کے لئے سائن اپ کرنا ہے اور پھر اس سٹور کی سیٹنگ کرنی ہے تو سائن اپ سے پہلے میک شور آپ کے پاس یہ چیزیں ایویلیبل ہونی چاہیے جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتائی تھی ایک لیمیٹڈ کمپنی ہونی چاہیے ایک ریجسٹرڈ آفیس ایڈریس ہونا چاہیے یوکے کا موبائل نمبر ہونا چاہیے یوٹیلیٹی بیل ہونا چاہیے اور وائس کا بزنس اکاؤنٹ اور اس کا کریڈٹ کارڈ آپ سو تیرو کبھی یوز کر سکتے ہو پاکستان کبھی کر سکتے ہو لیکن بیسٹ ہے کہ آپ اپنا ساری چیزیں بزنس کی یوز کریں کیونکہ آپ نے لیمیٹڈ کمپنی بنا لی ہوگی اگر بنا لیے تو آپ کو بزنس اکاؤنٹ وائس کے بنانے میں کوئی ایشو نہیں آئے گا اس سے آپ کا یہ فیدہ ہوگا جو پیمنٹ گیٹویز ہیں ان میں آپ کوئی ایشو نہیں آنے والا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آن لائن ارنی کی دنیا سے اپ ڈیٹڈ رہو تو آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل کا لنک ٹیسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ نے اپنے گوگل کے اوپر جو ہے شوپی فائی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ اس میں موبائل پہ بھی کر سکتے ہو شوپی فائی کی موبائل پہ ایپ ہے پلے سٹور میں بھی مل جائے گی اور آپ کو ایپل سٹور میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اپنا سائن اپ کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں لازم نہیں کہ یہ جتنا بھی پروسیس ہے لیمٹیٹ کمپنی بنانے کا کچھ بھی کرنے کا وہ آپ کے لئے پی سی یا اس کی ریکوائیڈ ہو آپ سارا موبائل پہ بھی کر سکتے ہو لیکن تھوڑی سی میند زیادہ لگ جاتی بندے کے اور کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ شوپی فائی ملے گا ہم نے چلے جانا ہے ایسا انٹر فیس ہوگا ہم نے کرنا ہے سٹارٹ فری ٹرائل تو جیسے ہم سٹارٹ فری ٹرائل کریں گے تو ہم سے وہ بور رہا ہے کہ اپنا ای میل ایڈریس ہمیں دے دیں تو یہاں پہ میں ای میل ایڈریس ڈالتا ہوں سٹور نیم تو میں یہاں پہ ایک کوئی بھی سٹور نیم ڈال دیتا ہوں اچھا کچھ سٹور نیمز ہیں جو آپ اگر ڈالنا بھی چاہیں تو کیا ہوتا ہے آر ایڈی کسی نے ان کو یوز کیا ہوتا تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے نام ٹھیک ہے تو یہ آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں سٹور کا نیم اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور جب آپ ڈومین بائی کر لیں گے تو وہ بھی ہو جاتا ہے ڈومین بائی کیے بغیر بھی آپ سیلنگ کر سکتے ہیں کوئی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سٹور کو کیسے بیلڈ کیا اچھا create your store اس پہ کلک کریں گے تو کچھ ٹائم کے بعد ہمارے سامنے ایک پیج کھولے گا اور یہاں پہ ہم سے وہ کچھ کوشن پوچھ گیا تو سب سے پہلے اور وہ پوچھ رہا ہے شاپی فائی کے علاوہ آپ کہاں کہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم فیس بک انسٹرگرام اور گوگل پہ کر لیں گے اگر نہیں تو آپ ایم نوٹ شور یٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کی انکم کتنی کمال ہے تو بس پانچ ہزار تک ڈال دیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے انڈریسٹری یہ آپ کبھی بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب کہاں پہ سیل کرنا کیا چیز ہیں نیکس جانے کے بعد آپ سے یہ جو ہے ڈیٹیل پوچھے گا تو یہاں پہ آپ نے کون سی ڈیٹیل ڈالنی ہے آپ نے یہاں پہ یوکے کی ڈیٹیل ڈالنی ہے اپنی ساری ٹھیک ہے جو ہم نے جس جس لی تھی یوکے پہ جو آپ کا جس کمپنی کا جو نام آپ نے دیا تھا وہ ڈالنا ہے اپنا ایڈریس ڈالنا ہے اپنا سارا ریجسٹرڈ ایڈریس ڈالنا ہے پوسٹ کوڈ اور فون نمبر جو یوکے کا ہے اور یہاں کی ضرورت نہیں پرسنل ویبس ایڈیا آپشنل ہے سارا تو یہاں پہ ہم جو ہے تمہیں ایک رینڈم نیم ڈال رہا ہوں ایڈریس یہاں پہ میں اور یہاں پہ آپ نے اپنا ڈال دینا ہے یوکے کا موبائل نمبر ٹھیک ہے اور انٹر مائل سٹور یہ ڈیٹیل اپنے یوکے کی ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا فیدہ آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم بیٹ کرنے کے پاتھ ہم اپنے لینڈنگ پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ ہم اپنے ایسا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹاپ پہ یہ نام میں آپ کبھی بھی چینج کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کا پرسنل نیم اور یہاں پہ آپ جا کے مینج اکاونٹ کر سکتے ہو لوگ آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز کھلی ہوگی وہ ہوگا ہوم پیج ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس سارے وہ نوٹفکیشنز کھلی ہوں گے جن کو آپ کو کلیر کرنا تھا جیسے کہ یہاں پہ میرے پاس آئی ہے کہ آپ پلان سیلیکٹ کریں تو شوپی فائی چودہ دن آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر یہ سارے ڈاکومنٹس ایویلیبل ہوں گے جیسے کہ یہ میں نے جو آپ کو منشن کیے تھے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے سٹور کی کسٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے اور پروڈیکٹ کو اپنا بنا کے اس کی جو ہے کیمپینز بنا کے اور سارا کچھ کر کے آپ نے پاسورٹ کو ڈیسیبل کر دینا ہے اور سٹور آپ کا لانچ ہو جائے گا تو یہ میں کیا بہو رہا ہوں آپ کو بھی اگر سمبن نہیں آرہا تو ٹینشن مت لیں میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں تو جیسے کہ میں تھوڑا سا اوورویو آپ کو بتا دوں اس کا یہ ہوم میں میں نے جیسے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ کو سارے نوٹفکیشن جو اوپن ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گے اور آرڈرز میں آپ کو وہ سارے آرڈرز شو ہوں گے جہاں پہ جو آرڈرز آئے ہوں گے آپ کو یہاں پہ درافٹ اور کوئی بندہ چیک آؤٹ شوڑ کے آپ کا چلا گیا ہے وہ بھی یہاں پہ شو ہوگا پروڈیکٹس آپ کے جتنے پروڈیکٹس آپ نے جو لسٹ کیے وہ یہاں پہ آل ٹو آل پروڈیکٹس شو ہوں گے انونٹری آپ کی کتنی رہ گئی وہ شو ہوگی ٹرانسفرز اور کلیکشن یہ ساری چیزیں یہاں پہ شو ہوگی کلیکشن جو آپ نے بنائی ہوگی کسٹمر کسی نے آپ کے جی میل یعنی آپ کے سٹور پہ سائن اپ کیا ہے یا ریجسٹر کر دیا کہ آپ کے سٹور ان کو اچھا لگا وہ دوبارہ اس میں پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ای میل اپنا ڈال دیتے ہیں اور بعد میں وہ یہاں پہ شو ہوگا کہ یہ کسٹمر ہمارے پاس موجود ہیں انیلیٹکس یہاں پہ آپ کو کون ویزٹ کر رہا ہے کہاں سے ویزٹ کر رہا ہے کیا سیل ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ بتائیں گے مارکٹنگ میں آپ کی ساری جو کیمپین چلاتے ہیں مطلب اشتہار جو آپ بنائیں گے وہ یہاں پہ شو ہوں گے جس میں دکھائے گا وہ کہ آپ کے کتنے شیشنز ہوئے ہیں کتنی مارکٹنگ ہوئے کتنا کاؤسٹ آئے آپ کی کیمپین میں وہ دکھائے گا اور ڈسکاؤنٹس کے آپشن میں آپ اگر کسی بھی پروڈیکٹ یا کسی سپیشل کولیکشن پہ آپ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہو تو یہاں پہ آپ کو سیٹ کرنی پڑتی ہے ایپس تو کچھ ایپس یوز ہوتی ہیں ہمارے شوپی فائی سٹور کے لئے جیسے کہ ہم نے اپنے پروڈیکٹ پہ ریویو لانا ہوتا ہے یا ہم نے تھیم کوئی تیسری تھرڈ پارٹی کی یوز کرنی ہوتی ہے یا ہم نے کرنسی چینج کرنی ہوتی ہے بہت ساری ایپس جو کلک کریں گے تو آپ کو اپنا store شو ہوگا کہ اس طرح کا store شو ہو رہا لیکن یہ ابھی online visible نہیں کیونکہ یہ password protected ہے ٹھیک ہے تو بائی ڈیفارڈ یہ shopify کی وہ شو ہو رہی ہے صحیح ہے تو ہم online store پہ ویسے کلک کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلا option آتا ہے theme پرائیویسی پولیسی ہوتی یہ سارے لازم ہیں ٹھیک ہے navigations آگئی اور navigations کے اندر آپ کو بتاتا ہے photo menu اور main menu آپ اس میں کیا add کر سکتے ہیں کیا نہیں add کر سکتے ہیں اور preference آجاتا ہے اس میں preference کے اندر آپ اپنے home page ka title دیتے ہیں meta description دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا store کی انکریز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں search engine اور optimization وہ انکریز ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے اپنے image ڈالنی ہے اور title ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم one by one کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں activate کرنی ہے سیٹنگ کے لیے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہ ساری چیزیں ہوگی main چیز setting پہ جانا یہ نیچے آپ کو setting دکھ رہی ہوگی وہاں پہ چلے جانا ہے تو یہاں پہ جائیں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلا آجاتا store کی detail تو یہاں پہ ہم نے جو اپنے address ڈالا تھا وہ آگیا آپ کبھی بھی اس کو change کر سکتے ہو کوئی مسئلے والی بات نہیں ٹھیک ہے contact information یہ آگئے تو ابھی کیا ہے shopify آپ کو ایمیل کرے گا وہ یہ شو ہوگی جو آپ کسٹمر کریں گے تو کسٹمر کو بھی یہ شو ہوگی تو آپ اس کے جب domain بائی کریں گے تو آپ کو بائی ڈیفالٹ یہاں کہ آپ جب اسی طرح payments میں آئیں گے تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ آپ کو Shopify کی payments شو ہو 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 جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو Shopify کی payments صرف guinea chuny countries میں ہوتی جیسے UK USA میں آپ فور ایجیمپل میں آپ ایزا مثال کے طور پر دکھا دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ اپنا اگر address change کر دیتا ہوں likewise میں سعودی رب میں رہتا ہوں اور میں یہاں پہ سعودی رب change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ چین نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں اچھا کوئی مسئلہ والے بات نہیں store detail پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے آکے اپنے details change کرنی تھی to change country or region deactivate shop ہاں sorry یہاں پہ ہم جائیں گے manage پہ اور اس کو ہم کریں deactivate شوپی فائی پیمنٹ تو یہاں پہ میں آپ کو ویسے ہی کر کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ہو گے تو ہم کیا کریں گے store details پہ جائیں گے اور جو ہے یہاں پہ option کریں گے ہمارے پاس سعودی عرب کا option آ جائے گا یہ میں آپ اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ رہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم limited company کھول دیتے ہیں تو یہاں پہ جا کے میں نہ خالی یہ چیز چیک کروں گا اور سیف کر دوں گا تو اب ہم payments میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے شوپی فائی کی پیمنٹ ایمازون پیمنٹ کبھی آپ کا پروو نہیں کر گا جہاں جہاں پہ مادہ کا آپ کو اپنی شو ہو رہا ہے سعودی رب کے لئے اس کے لئے آپ کو سعودی عرب کی کمپنی ریکوائید ہوتی ہے باقی جتنے بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہو جہاں پہ لکھا آئی پی اگر آپ ادھر کی آئی پی سعودی رب کی آئی پی یوز کر کے ان پر جاؤ گئے تو آپ پیمنٹ نہیں نہیں کرتے دوسرا آپ اگر نہیں چاہتے ہو تو فاسٹر پی ہے یہ لوگ کرتے ہیں اس میں ان کا یہ ہی ہے جب یہ کوشن انصر کریں گے آپ ساری ڈیٹیل اپنی یوکی پاس ایویلیبل ہے میں ڈاپ شیپنگ نہیں کر رہا اور پوچھے گا آپ ڈیلیور کس طرح کسٹمر کو کرتے ہو پی جاننے والا نہیں ہے تو بھول جائیں فاسٹر پی کو ان وائز بنا کے دیں گے اس کو تو آپ کو جو اوپن کر دے گا ویزا اور ماسٹر گار یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے most important for payment collections ٹھیک ہے تو ہم واپس جا کے اپنے store میں اپنا اڈریس چینج کر دیتے ہیں united kingdom تو ہمارے پاس shopify کی payments شو ہو ہو جائیں گے اب united state کریں گے تو بھی آجے گا اور دوسرا کریں گے تو بھی آپ کے پاس شو ہو ہو جائے چینج ہوگا تو ہماری payments یہ اس کی آجائے گی shopify تو ہم نے ایکٹیوائی shopify payment کرنی ہے تو یہاں پہ ہمیں اپنی ڈیٹیل دینی ہوگی جیسے کہ ہم نے limited company کھولی تھی اپنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دی نا ہے private limited company ٹھیک ہے تو legal business name ہمارا وہی ہونا چاہیے جو ادھر اپنے company بناتے وقت دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد چاہیے آپ company house registration number جو company house registration number کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جب آپ company بناؤ ہوگا جو چھ سے ساتھ ہنسو کا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر نا ہے ٹھیک ہے میں quickly مجھے ایڈ کرنے دیں اس کے بعد میں دکھاؤں گا دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے میں نے اپنا ڈال دی اوپر ڈیٹیل تو وہ پوچھ رہا do you ہے ویٹ نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایڈریس آپ کا بیزنی ایڈریس دیا تھا آپ نے وہ یہاں پہ ڈال ہے ٹھیک ہے تو پرسنل ڈیٹیل بھی آپ نے اسی طرح ڈال نی ہے جس طرح کی آپ کے کمپنی بناتے وقت ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہماری کنٹری آگئی تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور بزنس انڈسٹری آپ کی یہاں پہ آپ کو ریٹیل کا آپ شن آئے گا یہ آپ نے ریٹیل کر دی نی ہے سلیک پر ٹائپ آپ نے یہاں پہ ڈال دی جو بھی آپ جس چیز کو بیچ رہے ہو اس چیز کو ڈال دی نی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بیچ رہا تو میں ڈسکرپشن تھوڑی سی لکھوں کا پورڈیٹ کی وی آر سیلنگ گوڈز سوری اپنے اچھی سی ڈسکرپ کر دی نہیں میں آپ کو صرف دکھانے جو ہے یہ فون نمبر شو ہوگا اور یہاں پہ آپ کا پیمنٹ ہو جاتی ہے ان کو میسج جائے گا پیمنٹ کا تو یہ شو ہوگا کہ آپ نے کوئک مارٹ سکھ سے یہ چیز آپ نے خرید دی ہے تو اب یہاں پہ آگیا بینکنگ انفارمیشن تو یہاں پہ آپ نے سارٹ کوڈ اور اکاؤنٹ نمبر ڈالنا جو آپ کے وائس بزنس اکاؤنٹ کا آپ انڈویجول بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ چیز لازم ڈال نہیں ہے میں اس پہ زیادہ فوکس اس لیکن یہ ہی پہ مسئلہ ہے باقی سارے کام آپ کر لوگ سٹور کی آپ کسٹومیزیشن کر ٹھیک ہو گیا کمپلیٹ اکاؤنٹ سیٹ اپ تو ہم نے اس کو کلک کر دیا اور اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا آپ کا پیمنٹ گیٹوے ٹھیک ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ وہ اٹیچ ہو گیا جو ہم نے جہاں پہ ہمیں پیسے آئے گا جب ان کے پاس پیسے آجے گا تو یہ ہمیں پی آؤٹ کریں گے ہمارے اس وائس بینک اکاؤنٹ میں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز ہے اب یہاں پہ بات جا کے ختم نہیں ہوتی صحیح ہے اب ہم نے کیا کرنا اپنے آجانا ہے سٹور پہ تو یہاں پہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ ہمیں یوٹیلیٹی بل دیں اپنی تاکہ ہم کنفرم کر سکیں کہ واقعی میں آپ ریال آدمی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ سبمیٹ ڈاکومنٹ مانگتا ہے تو ویریفکیشن کے لئے آپ کے پاس میک شور پاسپورٹ آپ کا ہو ٹھیک ہے اور آپ کا چیز جو میں نے یوٹیلیٹی بل بولا تھا یہ دو چیزیں مانگے گا ٹھیک اور باقی جو ہیں باقی پیمنٹ گیٹویس آپ یوز کر سکتے ہو آپ کی مرضی ہے یہ سب سے آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا شوپی فائی پیمنٹ آپ کو کہیں کئی نہیں ملتی شوپی فائی پیمنٹ اور سٹرائپ ایک ہی چیز ہے کیوں آپ کے پاس پہ ایپل پہ گوگل پی اور یہ ماسٹر ویزا کارڈ اور یہ سارے کارڈ آپ کو مستیر وغیرہ سب میلیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے آپ کے پاس ایمازون پہ بھی آجاتا لیکن ہم اس پہ نہیں جائیں گے پی پال کبھی بنا سکتے اپنا بزنس اکاؤنٹ لیکن آپ کی مرضی آپ بولوگے میسیج کروگے تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن زیادہ تور لوگ پی پال سے بائی نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ پہلی سیٹنگ تھی ہماری جو ہم نے کر دی ٹھیک ہے پلان میں آنا ہے آپ سٹور ڈیٹیلز آپ نے ڈال لی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس ڈال دی اپنا فون نمبر اور ساری چیزیں سٹور کی کرنسی ہماری بریٹش پاؤنڈ میں ہم نے اگر USA کو ٹارگٹ کرنا تو ہم نے US ڈالر میں اس کو کر دی ٹھیک ہے اور ہمارا ٹائم زون اس وقت ریاض شو کر رہا تو ہم نے اپنا ٹائم زون اس حساب سے ریپورٹ کرنے مطلب ہمیں اپنے سٹور میں کون 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 ریپورٹ کرنے جو بھی چیز کرتے رہے جو آپ پاس سٹور کی ڈیٹیل ہو گئی پلان میں ہم چوز کرنا اور اس کے ساتھ کون سا کارڈ لگا دینا اپنے وائز بزنس اکاونٹ اپشن 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 اپنے گھر پر آسان یہ بی آجائے اب ہونے کے بعد ہم نے بیلنگز پہ آگئے یہ ہمیں یہاں پہ شو کرے گا کہ ہمیں بل کتنا ہوا اس مہینے میں ہمیں کتنا پی کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ساری چیز بتائے گا تو چودہ دن پہلے ہمارے پاس فری ہیں اس کے بعد ہمارا ٹرائل پریریڈ یہاں پہ شو کر رہا ہے چار اپریل کو ختم ہو رہا تو چار اپریل کے پانچ اپریل کو یہ ہمیں جو ہم نے پلان سلیٹ کیا ہوگا اس حساب سے ہمیں یہ چارج کریں گے تو ہمارے پاس ہمیں چودہ دن ہیں ساری چیزیں سیٹ اپ کرنے کے لئے یوزر سینڈ پرمیشن یہاں پہ آپ جو ہے مینجر رکھ سکتے ہو اپنے سٹاف بڑھا سکتے ہو جب آپ کا سٹور ہوگا اب آنر وہ فرحان صدیق ہے تو آپ سٹاف میمبر اس میں جو ہے رکھ سکتے ہیں یہ سارا بتانے کے لئے اس کی ضرورت نہیں پڑتی پیمنٹس میں وہی چیز میں نے جو آپ کو ہماری پیمنٹ سیٹ اپ ہو گئے الحمدللہ اور یہ پیمنٹ کام کرتی ہے نہیں کرتی یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو چیک آؤٹ پہ جاتے ہیں ہم لوگ چیک آؤٹ کے اوپر یہ بائی ڈیفالٹ رہنے دیں نہیں تو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ کسٹمر سے ہم نے کونسی انفارمیشن لینی ہے کونسی نہیں لینی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے چیک آؤٹ کے مثال پہ جیسے آپ جب کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہاں سے وہ آپ سے کوششن کرتا ہے جیسے ای میل کیا ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے ایڈریس کیا ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ رہنے دیں آپ کو چینج کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی کے بات ہے کہ آپ کتنے سمارٹ ہو اب ہمارے پاس شیپنگ ڈیلویری آجاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپشنز آجاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنے شیپنگ ج جو ریٹس ہیں وہ ہم نے یہاں پہ منیج ریٹ کر کے ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ اب یورپین کے لیے جو ہے شیپنگ سپیڈ جو ہے وہ 2 to 11 بزنس ڈے تو ہم اس کو جو ہے چینج بھی کر سکتے اور ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے 2 to 11 بزنس ڈے اس نے ڈالا تو ہم اس کو جو ہے 2 to 7 بزنس ڈے بھی کر سکتے 10 to 15 بزنس ڈے بھی کر سکتے اور 9 شیپنگ ڈائم بھی ہم اپنا سلیک کر سکتے ہیں پرائز ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں سوری یہاں پہ فری کا اوپشن میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے اور ڈن سہی ہے ہم نے فری کو رکھنا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسٹمر اگر فری ہوگا تو آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز کہاں سے پتا کرنے کے سر ہم کس کو فری دیں کس کو نہ دیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ ورلڈ وائٹ کے لیے آپ کا ریٹ ڈیفنٹ ہونا چاہیے یوکے کے اور یو ایسے کا بلکل فری ہونا چاہیے اور یورپین کنٹریز کا بھی بلکل فری ہونا چاہیے تو وہ ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں سی جے والوں کے ساتھ کیسے سی جے والوں کے ساتھ ہم سلیکٹ کرتے ہیں ہم اس طرح سلیکٹ کرتے ہیں ہم کو بھی پروڈیکٹ اپنا لسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے شیپنگ آپشن آتا ہے تو ہم کنٹری وائز جو ہے ایک ایک کنٹریز کو چیک کر لیتے ہیں کہ ایک ایک کنٹری کو کتنا ٹیم لگتا ہے وہ ہم اپنی ویڈیو اس میں بات کریں گے تو آج بیسیکلی سیٹنگ کرنی ہے تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ادھر جا کے ہم سیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ریٹ ڈال سکتے ہیں فور اگر جو ہے کنڈیشن ہم ڈال دیتے ہیں اس میں کہ کوئی بندہ اتنے کا سمان پرچیس کرے گا تو اس کو اتنا فری ہے اگر اتنے کا کرے گا تو اتنا فری ہے تو یہ چیزیں ہم اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ کیریئر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے اپ لگتی ہے اور وہ پیڈ اپ ہے تو ہمیں اس کے لئے جانے کی ضرورت ہے ہم نے میکسیمم کام فری کرنا ہے آپ کو سمجھ آگئی بات ٹھیک ہے تو بہت سمپل چیزوں کا رکھتے ہیں ٹیکس انڈ ڈیوٹیز آ جاتا ہے تو ہم نے سیو نہیں کیا ہم سیو کر لیں گے چیزوں کو نہیں تو پھر وہ غائب ہو جائیں گے ٹیکس انڈ ڈیوٹیز آ جاتی ہے آپ کے پاس ٹیکس انڈ ڈیوٹیز میں آپ نے کولیکٹنگ جو ہے آپ جب سیجے کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس میں ہم نے ٹیکس لینا ہے جیسے کہ یہاں پر بائی ڈیفالٹ ہے کہ آل پرائز انکلوڈ ٹیکس اور چارڈ ٹیکس آن شیپنگ ریٹ چارڈ بیٹ آن ڈیجیٹل گوڈز یہ آپ جب سیجے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے چارڈ ٹیکس کا آپشن رکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ہر پرائز چیک آؤٹ کے وقت شو ہوگا لوکیشنز آ جاتی ہیں تو اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں یہ وہی شو کرے گا جو ہماری بائی ڈیفالٹ ہے ٹیک ہے گفٹ کارڈز میں کچھ خاص آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ابھی ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ٹیک ہے یہ بہت بات کی بات ہے مارکٹس ہماری شو کرے گا کہ ہماری کون کونسی مارکٹ ہے ہماری اس وقت پرائمری مارکٹ یونائٹی سٹیٹ ہے یہاں پہ آپ چینج کر س سکتے ہو تو کیا ہوگا تو یہاں پہ انٹرنیشنل ہے آپ یہ ایسا بھی کر سکتے ہو اس وقت انٹرنیشنل انیکٹیو ہے ٹیک ہے مطلب کیا ہے کہ صرف یونائٹی سٹیٹ کے لوگ خرید سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنی پوری دنیا کے لیے چیزوں کو کھول کے رکھنا ہے ٹیک ہے ایکٹیویٹ کر دیں گے ہم اور مارکٹ ایکٹیویٹ ہو گئی تو ہمارے پاس پوری دنیا کے لوگ جو ہیں ہم ہمارے سٹور پہ آکے کھری سکتے ہیں پرائیمری مارکٹ ہماری کو انسی یونائٹی سے ہماری ٹارگیٹڈ کنٹری ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سیل چینلز آ جاتے ہیں ان کی ہماری سیٹنگ ہے بہت لمبی سیٹنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ سیل چینلز میں ہمیں گوگل ایڈ کرنا پڑے گا فیس بوک ایڈ کرنا پڑے گا اور بہت سارے سیل چینلز میں ہم آپ کو میں بتاؤں گا چیزیں نہیں گھنے جیسے کہ ہم ایڈ سیل چ ایڈ باکس بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس سیڈ ڈسکاؤنٹ مارکٹ پلیس بھی آ جاتی تو یہاں پہ گوگل اور فیس بوک ہمارے پر بائی ڈی فالٹ آ رہے ہیں تو ان کی بھی ایک لمبی سی کہانی ہے تو ہم نے اتنی ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہے آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گئی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ایسا نہیں کرنا آپ نے آج ہی سٹور بنانا شروع کر دینا تو میک شور آپ سارے میرے لیکچرز دیک دیکھ لیں تاکہ آپ کو سانی ہو تو میرے خیال سے جو مین پوائنٹ تھا پیمنٹ کا ایشو ہوتا تھا تو وہ میں نے آج آپ کو بتا دیں کہ پیمنٹ کیسے حل کرنی ہے یوٹیلیٹی بل کا آپ پوچھو گا سر یوٹیلیٹی بل تو آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پر آپ آنا میں آپ سے انشاءاللہ بندے کا رابطہ کرا دوں گا جو آپ کو یوٹیلیٹی بل بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے تو ہم کہاں پہ تھے ڈومینز یہاں پہ کیا ہوگا اگر آپ کے پاس آرہی کوئی ڈ مین مل جائے گی جیسے کہ یہاں پہ میں اگر لکھ دیتا ہوں کیکمارٹ ڈاٹ کوم تو ہمارے پاس آجے گی چودہ یو ایس ڈی ڈی ڈ 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 � اگر سے بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کے پاس نوٹفکیشنز ہیں نوٹفکیشنز میں آ کے آپ نے مطلب کسٹمر کو نوٹفکیشن آرڈ کنفرمیشن آرڈ ایڈڈ تو یہ سارے کسٹمر کو جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ اس میں کچھ ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ چینج کرنا جاتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں بائی ڈی فارٹ رہنا دیتا ہوں میٹا فیلز آ جاتا ہمارے پاس تو یہاں پہ ہمارے پروڈیکٹ ویریشن کلیکشن سارا وہاں پہ یہ دکھائے گا تو اس پہ بھی ہمیں کچھ فیلحال کرنے کی صورت نہیں ہے فائلز یہاں پہ آپ اپنی ویڈیوز اور چیزیں ایڈ کروکے اپنی تاکہ وہ آپ کی کسٹمرائزیشن کے ٹائم پہ بھی آپ کی ہلپ کرتے ہیں جیسے آپ نے کوئی ویڈیو ایڈ کرنی ہوئی یا کوئی چیز ایڈ کرنی ہوئی تو وہ میں انشاءاللہ جب ہم اپنا بنائیں گے کسٹمرائزیشن کریں گے تو میں آپ کو بتا لوں گا لینگویجز آ جاتی ہیں ہمارے پاس ہمیں اس کے لئے ایپ چاہیے ہوتی ہیں مطلب فر ایرام پل کسی اب ہم یو ایسے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کوئی ہو سکتا ہے جیپان کا بندہ آ جائے چائنا کا بندہ آ جائے تو وہ اپنی لینگویج چینج کرنا چاہیے جو ہم جو ہے اپنی لینگویج ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایپ لگتی ہے اور موسٹلی ایپس پییڈ ہوتی ہیں تو ہم نے بائی ڈیفارڈ انگلیش رہنے دینا ہے پھر لاسٹ اینل بٹ نوٹ لیسٹ پولیسیس ٹھیک ہے تو یہاں پ ہم نے اپنی create from template یہ بائی ڈیفارڈ آجے گا اور اس کو ہم نے خود پڑھنا ہے پوری طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے چینج کرنا ہے ساری چیزیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ کہاں سے آپ کو ملیں گے اور آپ کس طرح لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس privacy policy آ جاتی ہے تو ہم نے privacy policy کے لیے کا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم سیدھا اپنے google پر آئیں گے اور یہاں پر لکھیں گے privacy policy generator ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم نے اس کو کر دینا ہے تو ہماری company name جو ہماری company name ہوگی ٹھیک ہے ہم نے وہ لکھ دینی ہے جو آپ نے company house کو your website name تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا quick mart جو اپنے نام رکھا تھا ٹھیک ہے quick mart 7 ایسا ہی تھا نا تو میں یہ رکھ لیتا ہوں for example or your website url تو میں یہاں پہ for example یہ والا جو url تھا نا ctrl c quick mart 6 ہے سوری تو میں یہاں پہ اس کو 6 کر دیتا ہوں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے آپ نے جو اپنے store کا نام میں وہ لکھ دینا ہے اپنی website url دینی ہے اور next کر دینی ہے ٹھیک ہے تو do you use cookies on your website yes okay advertise on google action پہ ہم نہیں کر رہے ہم third party سے جو ہے advertising اپنی website پہ نہیں کر رہے اور next کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری country پوچھ رہا تو ہم نے یہاں پہ united kingdom اپنی select کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہمیں privacy policy ہماری مل جائے گی یہ free of course بن رہی ہے تو آپ کو attention لینے کی ضرورت نہیں اپنا email address ڈال دینا کوئی بھی آپ ڈال سکتے آپ کی مرضی ہے جو بھی ہمارے پاس ہوگا جیسے کہ ہم نے دیا تھا sorry ٹھیک ہے generate my privacy policy تو تھوڑی دن میں یہ ہمارے پاس privacy policy بن گئی اور ہم اس کو کیا کریں گے copy کر لیں گے سیدھی اسی بات ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے copy کرنا ہے اور سیدھا ہم نے اپنے store پہ آکے یہاں پہ paste کر دینا ہے یہاں پہ آگئی آپ نے اس کو پڑھ لینا اچھی طرح سے کیونکہ لئے جس سے ہم نے بنوائی ہے وہ بھی اپنا تھوڑا سا یہاں پہ introduction کئی نہ کئی قرار دیتا ہے جیسے کہ یہ ٹھیک ہے with the help of free privacy policy generator تو ہم نے اس کو ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے professional دکھنا ہے اوکے save کر لینا ہے اور یہاں پہ term and service create from template ہم by default template آجائے گی ٹھیک ہے اور اس میں changes کرنی ہوتی ہے لیکن آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو اسی ویب سائٹ پہ جہاں پہ ہم نے privacy policy generator بنایا تھا آپ ویب سائٹ کا نام یاد کر لیں privacy policy generator dot info اور dot آپ ڈال کے اس میں terms and condition کا ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو آجائے گا میں اس لئے نہیں بنا رہا پھر ہمارا اور ویڈیو لمبی ہوتی جائے گے shipping policy لازم ہوتی ڈالنی تو وہ ہم کہاں سے لیں گے shipping policy کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو shopify کا ہم لکھتے ہیں shipping template ٹھیک ہے ہمیں shipping template تو ہم نے اس حساب سے اپنی ڈال دینی ہے تو یہاں پہ ہمیں free templates ملتی ہیں نیچے ہم آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں options مل جاتی ہیں shopify کی free templates کی جیسے کہ یہ ہو گیا صحیح ہے تو میں ایسی چیزوں کو جو ہے نا copy کر کے خود تھوڑا سے add کر لیتا ہوں جیسے کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں domestic shipping rate اور یہاں پہ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے جیسے اس چیز کو copy کر کے میں لکھوں گا یہ میں آپ کو idea بتا رہا ہوں کرنا آپ نے سارا ٹھیک ہے میں آپ کو short short بتاؤں گا جیسے یہاں پہ یہاں پہ لکھا کار مکلی ٹھیک ہے جو آپ کا شپنگ ٹائم ہو گا اپنے کام کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے لکھ دینا ہے انٹرنیشن ڈومیسٹک شیپنگ ریٹس انڈیشن میں ڈومیسٹک سے مراد آپ یو ایسے کے اندر کر رہے ہو تو اس کا شیپنگ ریٹ تو آپ جو ہے اس کو چینج بھی کر سکتے آپ کی مرضی اور آپ جو ہے اس کو کوپی کر سکتے ہو ایسے کیا سیدھا گئے اپشن نہیں تو آپ یہاں پہ آپ کا اپشن اینسر ٹیبل کا آپ یہ بھی کر سکتے ہو اس آل اپ ٹو یو یہاں پہ میں جا کے نیچے جو ہے اس کو لکھ دیتا ہوں فور یو ایسے یو کے چائنا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا کہ یہ جو میں شیپنگ ریٹ بھی بیان کر رہا ہوں وہ یو ایسے یو کے چائنا کا ہے تو میں اس کو تھوڑا پورٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کلر ہمارے پاس آریڈی ہے آل رائٹ تو یہاں پہ اپشن ون ہمارے پاس آ جاتا ہے بائی ون بائی اینی ون فور ایکزمپل ٹھیک ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے کر سکتا ہے بائی اینی ون تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے پانچ سے جیسے پندرہ دن اور یہ ہے ہمارا فری فور ایکزمپل ٹھیک ہے فری اف کاؤس دے رہے ہیں آپ کوئی پرائز آپ لگا رہے ہیں اگر شیپنگ پہ تو آپ لکھ سکتے ہو بائی اینی ٹو ٹھیک ہے جب ہم فری دیتے ہیں تو ہمیں ایک ہی اپشن دینے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم فور ایکزمپل کسی دوسری کانٹریز کے لئے دیتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں بائی اوور بائی مور دین ٹو ہنڈر ڈالر فور ایکزمپل ٹھیک ہے فائیف تو فیپٹین بزنس ڈے فری چارج دیتا ہوں اگر اس سے لیس ہوتا ہے فور ایکزمپل تو جیسے کہ میں یہاں پہ اگر آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں اگر آپ کے لئے سانی ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بائی لیس لیس دین ٹو ہنڈر ڈالر ٹھیک ہے وہی فائیف تو فیفٹین بزنس ڈے اور آپ یہاں پہ لکھ دو فیفٹین ریال شیپنگ یا ٹوینٹی فائی فریال شیپنگ جو آپ کا حساب کتاب ہو ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بارے آپ نے سیو کر دینا ہے اور دیتا ہے فور یو ایسے یو کے آپ نے ایسے بنا لیا ایسی آپ نے ٹیپ ٹیٹ نیچے فور میڈل اسٹ فور پاکستان انڈیا اس طرح جاں جاں آپ چاہتے ہو کہ میں کیمپین چلاؤں گا ان فیوچر اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی اب ہمارا تقریباً یہاں کی سیٹ اپ ساری چیزیں ہوگئیں تو اب میں نے جو لاسٹ چیز آپ کو دکھانی تھی کہ یار ہماری واقعی میں پیمنٹ کام کر رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہماری موسٹ امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی کہ جب بھی ہم کوئی پیمنٹ گیٹ وے اٹیچ کرتے ہیں تو وہ ورک کرتا یا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کرنا ہوتا ہے آپ کو منیج پہ جانا ہے اور آپ نے بالکل نیچے چلے جانا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس یہ سارے ویزا ماسٹر کام ایسٹی رو شاپ پہ ایپل پہ گوگل پہ سب اوپن ہے آپ کی مرضی آپ کوئی ہٹا بھی سکتے ہو کوئی ایڈ بھی کر سکتے ہو تو ہم یہاں نیچے جانے کے بعد ہم کیا کرے گیا انیبل ٹیسٹ موڈ ٹھیک ہے تو انیبل ٹیسٹ موڈ میں کیا ہوگا کہ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہماری پیمنٹ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں اوکے ہو گیا اور اب ہم اس کے ساتھ اسی ٹائم پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ سی جے آپ جو ہے اور بھی پارٹیز یوز کر سکتے سی جے کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ریجسٹر کر لوں گا یا سائن اپ کر لیتا ہوں سائن اپ کر لیتا ہوں سائن این کر لیتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے سائن اپ کیا تو ایزا گوگل آثنٹیکیٹر کوڈ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے سائن اپ کوئی مشکل کام نہیں آپ کر لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہاں کرنے کے بعد ہم ایتھورائزیشن پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا شاپی فائی کا کلک کریں گے یہاں نیکے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ سٹور کرنا ہے اور یہاں پہ ہم سٹور ایڈریس اپنا ڈالیں گے جیسے کہ ہمارا کوئی مارٹ سکس تھا ٹھیک ہے اوکے ہم اس کو ایتھورائز کرتے ہیں تو کیا ہوگا بائی ڈی فارٹ ہمیں شاپی فائی کے سٹور پہ لے جائے گا اور ہم کو کہے گا انسٹال ایپ تو یہاں پہ انسٹال ایپ آپ نے کر لینی ہے اور یہ ایٹومیٹک آپ کے سٹور سے انٹیگریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارا سٹور کیا ہو گیا انٹیگریٹ ہو گیا تو یہاں پہ وہ ٹیٹوریلز دے رہا ہے کہ کیسے ففیل کرنا ہے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہم سی جے ڈاپ شیپنگ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی ایک پروڈیکٹ جو ہے اس کو لسٹ کرتے ہیں صحیح ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی آپشنز آ جاتے ہیں پروڈیکٹ کے تو میں یہ جیسے کہ اس کو لسٹ کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے کہ ہم نے پیمنٹ کو چیک کرنا ہے تو اس لئے میں ذرا آپ کو میں چاہتا ہوں کہ دکھا دوں چیزوں کو لسٹ کرنے کے بعد چائنا ویرہوس میں مارا پڑا ہے ٹھیک ہے ہم سٹور اپنا سلیٹ کریں گے کوئی کمارٹ سکس صحیح ہے چار ٹیکس آپ نے یہاں پہ کلک کرنا جو میں پہلے بول رہا تھا پروڈیکٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم یہاں پہ ڈال دیں گے فور جیسے کہ یہ کچن کا پروڈیکٹ تھا تو ہم نے اس حساب سے آپ کا گھر کا سمان ہے تو اس کے لئے کلکشن علیدہ ہونے چاہیے تو ہم یہاں پہ پروڈیکٹ ٹائپ کچن اور یہاں پہ ہم کچن ہوم پیج آپ سلیٹ کریں وینڈر ہم اپنا ڈالیں گے کہ ہم وینڈر سے ہیں ٹھیک ہے وینڈر کون ہے ہم لوگ وینڈر ہیں تو ہم اپنے سٹور کا نام یہاں پہ ایڈ کریں گے کنفرم اب اس کے بات کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ آگیا آپشن ہم اس کو بلک میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جو چیز میں آپ کو دیکھ رہا تھا کیسے ہم نے دینوں کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے یونائٹی سٹیٹ میں یہ والا شیپنگ میتھڈ یوز کریں گے تو پندرہ سے پچیس دن میں سمان پہنچیں گے تو ہم یہاں پہ جا کے یو ایس پی ایس میں یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ سیونٹو فیفٹین ڈیز آ رہا تو آپ ڈی ایچ ایل کریں گے تو اور جلدی ہو جائے گا لیکن شیپنگ کارسٹ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی سکس ڈالر ہو گئے یہاں پہ آپ کو شیپنگ کارسٹ دیکھ رہے ہیں آپ یا شیپنگ کارسٹ دکھا رہا ہے یا ڈیلیوری ٹائم اور یا ٹریکنگ انفارمیشن ایویلیبل سہی ہے تو ہم یو ایس پی ایس رکھیں گے ایک تو شیپنگ بھی سستی اور سیونٹو فیفٹین ڈیز کے اندر پہنچ جا رہا ہے تو ٹوٹل دراب شیپنگ کارسٹ ہمیں سیونٹو فیفٹین ڈالر آٹھ ڈالر تقریباً پڑھ رہی ہے تو ہم نے کیا گا رکھنا ہے آٹھ سونٹ چوبیس ہم تھوڑا دونہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تین گونہ یہ چیز کرنے کے بعد ہم نے لیسٹ اٹن آؤٹ پہ کرنا ہے تو ایٹومیٹک یہ ہمارے سٹور پہ لیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم پھر کیا کریں گے اپنے سٹور کو جو ہے وہ کر کے دیکھیں گے کیا پیمنٹس اپنی چیک کریں گے کہ واقعی میں ہماری پیمنٹ جو ہے وہ سیکسس ہو رہی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو ٹیسٹ موڈ ہمارا آن ہے شاپی فائی کا ہم سیٹنگ سے باہر آئیں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے ہوم پیج پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو سٹور ہے وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے تو واپس آن لائن سٹور پہ جاتے ہیں اتنی ٹینشن نہیں آپ نے لینے کچھ یہ سمجھ نہ ہے آپ پوچھ سکتے ہو ڈیسیبل پاسورڈ کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا سٹور وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اپنے ویسے نہیں کرنا سٹور تب تک نہیں کرنا جب تک آپ کا جو ہے وہ نہ ہو جائے کیا نہ ہو جائے آپ کا سارے سٹور پورا سیٹ اپ نہ ہو جائے اور یہ چیزیں بھی لازم کرنی ہوتی ہے ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کرنی ہے ہم لیٹس مجھے جو ہے اس کو وہ کر لینے دیں ٹھیک ہے یو نیٹ ٹو پکا پلان ہاں سوری ہمیں پکا پلان بورا کرنے کے لئے چلے میں نہیں کرتا ہوں پک کیونکہ پھر جو ہے وہ پلان جو ہے پھر بعد میں چارج ابھی تو نہیں کٹے گا لیکن میرا کارڈ جو ہے نا پھر میں ہر جگہ دیتا نہیں ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بھائی کیوں نہیں کارڈ دے رہے ٹھیک ہے تو ہم ویسے جو ہے نا میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں چیک ہی کرنا نا کسٹمائز کر کے یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا پروڈیکٹ لیسٹ ہو گیا ہوگا یہاں پہ لیسٹ پروڈیکٹ آ گیا ٹھیک ہے اچھا ریال میں کرنسی شو کر رہا ہے تو میں اس کو بعد میں وہاں پہ سیٹنگ میں چینج کر دوں گا اور یہاں پہ کروں گا بائیٹ ناؤ پہ کنٹینیو شاپنگ ایڈ ٹو کارٹ view my cart ٹھیک ہے یہ آگیا option اور نیچے آنے کے بعد ہم کریں گے چیک آؤٹ تو یہاں پہ جیسے ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کنٹیکٹ انفرمیشن کیا تو آپ اپنی دے دو بے شاہر بائیٹ اوکے اور شیپنگ اڈریس آپ اپنا دے سکتے ہو جیسے کہ فور ایڈیمپل ریسٹ کیمپ ہاؤس ٹھیک ہے اپارٹمنٹ ون ٹو تیری جو بھی سی ٹی ہم فریون لندن ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ پوست کور ای کیا تھا ایک سیکنڈ مومنٹ وی ٹو این ایکس اوکے ڈیٹس کلیر اوکے ہم کنٹینیو تو شیپنگ کریں گے نو تھانکس اچھا اب ہم کنٹینیو تو پییمنٹ یہاں پہ آپ کا ٹوٹل بتا دیتا ہے پیچھلے آپ نے یعنی ٹیکس اور ساری چیزیں اب شیپنگ کیونکہ ہم سعودی رب سے کر رہے ہیں تو ہمارا بائی ڈیفارڈ ہم نے شیپنگ جو ہے وہاں پہ 31 رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ پہ اب کارڈ ہم نے کونسا دینا یہ اپنا کارڈ تو نہیں دینا نہیں بھائی اپنا کارڈ نہیں دینا ٹینشن نہیں لے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کارڈ کونسا یوز کرنا ہم وہی چیز یوز کریں گے جو شوپی فائی نے ہمیں دی ہے جب ہمارے پاس ہر چیز ہے تو ہم نے انٹرنیٹ پہ کیوں جانا شوپی فائی شوپی فائی پیمنٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے پیمنٹ ٹیسٹ شوپی فائی پیمنٹ ٹیسٹ ٹیسٹنگ شوپی فائی پیمنٹ کوئی بھی آگے پیچھے لفظ کوئی مسئلہ نہیں نیچے آئیں گے تو ہمیں یہ ہے نا کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ جو ہے خود پر خود دے دیں یہ دیکھیں جیسے اب یہاں پہ ہمارے پر یہ ویزا کارڈ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو کوپی کریں گے کرنے کے بعد ہم نے اسی کارڈ نمبر کو یہاں پیسٹ کر دینا نیم آن کارڈ کیا ہے ہم اپنا کوئی بھی نام اپنا دے دیں گے محمد ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے پی نام پہ کر دینا دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ پیمنٹ ہو گئی پیمنٹ کسی کو نوہی یہ ہم نے تیسٹ کیا تھا تو ہماری پیمنٹ یہاں پہ کیا ہوا سیکسس ہو گئی order 101 یہ آپ کو ای میل بھی آ جائے گی آپ کے ای میل پہ کہ آپ نے آرڈر کیا ہے اور سارا کچھ شروع ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اس طرح ہم نے اپنی پیمنٹ چیک کرنی ہے اگر ہماری پیمنٹ اگر اس طرح سیکسس نہیں شو ہو رہی ہیں تو ہمیں بھائی کیا کرنا ہے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بات کو exit کریں گے اور ہم نے اپنے preference میں آ جانا ہے preference میں آنے کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ activate کر دینا ہے اور یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے install customer privacy banner app تو یہ آپ نے لازم ایڈ کرنی ہے اپنے online store کے اندر جا کے preference میں آنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہے install app کر لینی ہے یہ لازم ہے ٹھیک ہے کیونکہ لئے جو European customer ہیں ان کے لئے یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ start setup تو یہ automatic by default ہمارے page پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا payments کا آپ کو دکھا دیا اور یہاں پہ yes view online store preference light brown اور ساری چیزیں ہم نے سارا کچھ ہو گیا no thanks وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں that's it save کر لینا ہے اوپر یہاں پہ right side پہ ok save that's it اور واپس گئے ہم اور یہاں پہ آکے ہم نے نیچے والا بھی set up کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں وہ کیا بول رہا ہے کیا کیا ایڈ کرنے کے لئے do not edit add ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہمارا clear and then ہمارے سے پہ رہا ہے add menu link نیچے آپ نے آنا ہے select navigate footer menu پہ ہے ٹھیک ہے اور privacy policy آپ کی ساری activate کر دینا that's it ok یہ activate ہو گیا ہمارا یہ کام complete ہو گیا online store ٹھیک ہے ہم اپنا store جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا store کس طرح دیکھ رہا ہے اگرام بیکار دیکھ رہا ہوگا تو یہ جو ہم کسٹمائزیشن ہے وہ ہم next کریں گے تو آپ کو دکھا دوں کس طرح ہمیں product show ہوتے ہیں یہ ہمیں product show ہوتا ہے یہ اس کا title ہے product کا ٹھیک ہے یہ title ہوتا ہے اس میں color کیا ہے size کیا ہے وہ چیز آگئی آپ کتنی quantity add to card buy now یہ site میں photos اس کی specification packages اور ساری چیزیں یہ آپ دیکھ رہے ہو اس طرح show ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کی پوری settings کریں گے انشاءاللہ اپنے next video میں تو آج کی ویڈیو میں میرے mind میں جو کچھ تھا میں نے آپ کو فیلال بتا لیں میں چیز آپ کو payments کا issue آتا تھا تو آپ کی payments امید ہے آپ clear ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو کچھ question ہو اپنے comment لازم کرنا ہے i will be available انشاءاللہ don't worry تو تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم